ازام علیہ فوق پرائیتر پون خوپری کی چھت چندیہ کے اٹھنی یہ بنیویں تو پر خوپری کا چھت بناتی ہیں اور یہ تعداد میں دو ہوتی ہیں ایک خوپری میں دائیں جانے اور ایک جنہیں وہ پائیں جانے اس کی دو سطح ہیں بیرونی سطح اور اندونی سطح بیرونی سطح جو ہے وہ چکنی اور ہموار ہوتی ہے جبکہ اندونی سطح اس میں نشے کو پراز پائے جاتے ہیں یہ دو ہوتیاں آپس میں وزیر درز جو ہیں سوچر جوڑ بناتی ہیں اس کے علاوہ یہ سامنے کی جانب جو ہے عظم الجبہ جس کو فرنٹل پون کہتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ بنا رہی ہے پیچھے سے عظم کم حبوہ ایکسپلٹل پون اس کے ساتھ جوڑ بنا رہی ہے سام اطراف میں یہ کنپٹی گیٹی اور عظم البتت کے ساتھ جو ہے یہ جوڑ بنا رہی ہے عظام السدب ٹیمپرل پون کنپٹی گیٹی تعداد میں دو ہوتی ہیں ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب اور یہ تھوڑی سی اس کی شکل بے قائدہ ہوتی ہے یہ اوپر کی جانب جو ہے چنگیا کھڑتی اس کے ساتھ جوڑ بنا رہی ہے سامنے کی طرف جو ہے روکسار کی ہٹی کے ساتھ اندونی جانب چمگادر نمہ عظم البتت نیچے سے جبڑے کی ہٹی کے ساتھ اور پیچھے کی جانب جو ہے عظم کم حبوہ ہٹی کے ساتھ جو ہے یہ جوڑ بنا رہی ہے ایتمایٹ بون یہ تعداد میں ایک ہوتی ہے ناف کی جڑ میں پائے جاتی ہیں اندونی جانب اور یہ چھلی نمہ ہٹی ہیں اس میں بے شمار سراف ہوتے ہیں ان سرافوں میں حصیہ ساب جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ ہٹی ہمارے پاس عظم الجبہ کے ساتھ ناف کی درمیانی ہٹی کاسم الانف کے ساتھ یعنی غومت اطراف میں نیزل پونز بالائی جبڑے کے ساتھ اور اس کے علاوہ آنسویں ہٹی جو ہے اس کے ساتھ یہ جوڑ بنا رہی ہے اس کے اطراف ناف ہیں پیدائش کے وقت یہ دو حصوں میں منتظم ہوتی ہیں بزرگیاں درس آپس میں جوڑ بنا رہی ہے اور باقاعدہ یہ درس ایک دو حصے آپس میں پیوست ہو جاتے ہیں اور ایک ہٹی کی یہ ہے وہ کیفیت جس میں آ جاتی ہیں اور یہ تعداد میں ایک ہے یہ چشم خانہ کچھت بناتی ہیں چشم خانہ سے اوپر ایک کوس دیتی ہے جہاں پہ بھومیں جو ہیں یہ ہٹی جو ہے اس کی دو سطح ہیں پہلونی سطح اور انگرونی سطح پہلونی سطح چکنی اور ہمار ہوتی ہے جبکہ اندرونی سطح پہ نشیب و فراز پائی لگتا ہے یہ ہٹی جوڑ یہ ہٹی کھوپڑی کے چھت پالائی جبڑے ناک کی ہٹیوں رکسار کی ہٹی چمگادر نمہ ہٹی اور بلکل اندرونی طور پہ چھنی نمہ ہٹی کے ساتھ جوڑ بناتی ہیں یہ ہمارے پاس ہٹی کا زمجبہ جے ہزمے پکے اسفل زہری جوڑا تعداد میں ایک ہے انگریزی ہرپ یو کی شکل کا جو ہے اس کی مشاملت ہے یہ اس کا نام ہے اور اس میں جو ہے بالائی دان زہری دان جو ہے اس میں پیوست ہوتے ہیں زہری جوڑے میں زہری دان پیوست ہوتے ہیں اور اس میں گنیاں تو پھر دو مطرح میں دو دو زائدے پائے جاتے ہیں ایک زائدہ لکنیاں اور دو زائدہ مطاریاں بلاگتا ہے گنگانی عصا جو ہے یا زہری عصا یہ جسم بلاگتا ہے اور فرنٹ والا پورشن جو ہے یہ غزبہ یا عباد جو ہے زکنیاں بلاگتا ہے اور اس کا بریک سائٹ والا یہ والا پورشن بھی زالیاں بلاگتا ہے یہ ہٹی صرف ہمارے پاس جو کنپٹی والی ہٹی ہے اس کے ساتھ جوڑ بنا رہی ہے یہاں پہ یہ کنپٹی ہٹی کے ساتھ دونوں اطراف میں یہ جوڑ بنا رہی ہے تعداد میں ایک ہے اور اس کی شکل چمگادر نمہ ہوتی ہے اس لیے اس کو چمگادر نمہ ہٹی بھی کہتے ہیں اور اس کے جو ہے دو چھوٹے اور دو بڑے بازو ہوتے ہیں بازووں کے درمیان پہل سا جائے کار بازو دو چھوٹے اور دو بڑے درمیانی حصہ جو جسم کے لاتا ہے یہ ہٹی ہٹی کے خرش میں پائی جاتی ہے یہ ہٹی عزمال جبا آنکھوں کے حقب میں جی آنکھوں کے حقب میں پائی جاتی ہے یہ ہٹی عزمال جبا کے ساتھ جوڑ بنا رہی ہے عزامل یاکو کے ساتھ کنپٹی کی ہٹی کے ساتھ اور ناک کی ہٹی کے ساتھ جو ہے یہ جوڑ بنا رہی ہے